تحریر فرمایا ہے کہ حضرت رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے لئے وسیلے کی دعا کرنا وسیلہ ایک مقام اور جگہ اور منصب کا نام ہے سب سے بڑا مقام جو قیامت میں کسی کو دیا جائے گا وہ وسیلہ ہے اللہ تعالی ساری مخلوق میں سے صرف ایک شخص کو دے گا اور اجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا اور جو شخص میرے لئے وسیلے کی دعا کرتا ہے میں اس کے قیامت میں شفاعت کروں گا ایک اور جگہ مقام محمود کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو حضرت رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا شائع کیا وسیلے کا مقام اور مقام محمود ایک ہی مقام ہیں یہ پہلا سوال بہت سے حضرات کے نزدی کے ایک ہی مقام وسیلہ اصل میں دو چیزوں کے درمیان جو ربط پیدا کرے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لوگوں درمیان کا راستہ کوئی تلاش کرو کوئی ایسی چیز تلاش کرو رغبت کا اظہار کرو جو اللہ کے اور تمہارے درمیان واسطہ بنے یعنی اللہ کی طرف جانا ہے تو کوئی چیز ہونی چاہیے جو تمہیں اللہ تک لے جائے ایک آدمی نے مسجد سے گھر کو جانا ہے تو ظاہر ہے کہ روڈ ہوگا کوئی راستہ گلی کچھ تو ہوگا جو اسے گھر تک لے جائے گا تو وہ آمال اختیار کرنا جن آمال کی وجہ سے اللہ ملے اسے کہتے ہیں وسیلہ اس پہ تو پوری امت متفق ہے مثلا اللہ کی قسرت سے یاد کرنا اللہ کی یاد کا قسرت سے ہونا مثلا اتباع سنت مثلا تلاوت مثلا دین کی کوئی اور خدمت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ ہیں اور انسان اس ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے یہ تو ہے وسیلہ جہاں کے اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آمال کا وسیلہ تو ہے یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ جو ہم عام طور پر وسیلے کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلان کے وسیلے سے دعا کرنا اس میں اور اس وسیلے میں کیا فرق ہے تو آمال کو تین سوال ہے ایک یہ کہ وسیلہ اور مقام محمود اور رضو رہی ادس صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں تشریف لے جانا اور تیسرا عام طور پر جنس کے مالک تر تو یہ جو وسیلہ آمال کے ذریعے اللہ کا خرب حاصل کرنا اس پہ تو پوری امت متفق فرض نماز ہے اللہ کے قریب کرتی ہے نفل اللہ کے قریب کرتے ہیں صدقات اور زکاة وغیرہ وغیرہ سب چیز اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ آمال کی بجائے اگر ہم زوات کو لے آئیں تو یہ زوات اللہ کا قرب دیتی ہے یعنی ذات کی جمع ہے نا زوات نماز یقیناً اللہ کا قرب دیتی ہے کیا ایک آدمی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے انعیت فرمائے یعنی جو مقام ان کا تیرے پاس ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے میرا لحاظ کرتے ہوئے اللہ محربانی فرمائے ذات کا وسیلہ چاہے جائے یا نہیں ذات کا وسیلہ اس کے جواز کے سب کائے ہیں سوائے ان چوکروں اور لونڈوں کے جو وہابی تھے جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قبریں مٹائیں اور جنت الوقی صاف کر دیا اور حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف باقی ہے اب دیکھو انہیں کب موقع مزد ہے اب تو پلٹ کیا نا مذہب اب تو دین اور ہو گیا جو کل تک کفر تا وہ اب اسلام ہو گیا تو ان کے علاوہ باقی سب وسیلے کے قائد رہیں کہ اللہ جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آدھو وہ آپ کی بارگاہ میں ہے اللہ ان کے صدقے کوئی چیز زنایت کرو صدقہ کیا ہوتا ہے وسیلہ کیا ہوتا ہے کسی کو سفارش کے لیے لے جانا یہ عام لفظوں میں اس کو سمجھ دینا چاہئے کہ میرا کام کر نہیں رہے آپ میرے ساتھ چلیں نہ آپ کے دوستیں یہ کام کر دیں گے یہی ہے وسیلہ یہی ہے کسی تو ساتھ لے جانا حق تعالی شانہو کی بارگاہ میں کون جا سکتا ہے کسی کی ہمت نہیں اللہ جو چاہے سو کرے اور جو چاہے سو رج فرما دے جو چاہے سو قبول کرے یہ تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ نہیں کتنے کروڑوں اور سینکڑوں سال سجدے میں پڑے رہیں گے فرمایا تھا خود کہ انہ ربی فی الغضب میرا پروردگار قیامت کے دن اتنے غصے میں ہوگا کس کائنات میں اتنا غصہ اسے پہلے بھی کبھی نہیں آیا تھا اور اتنا غضب اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا فرمایا تم جاؤگے چار یا پانچ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے کہ تم آدم علیہ السلام کے پاس جاؤگے تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤگے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر میرے پاس آؤ اور ہر کوئی کہے گا کہ میرا بردگار غصے میں آج جا نہیں سکتا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہو تو تم میرے پاس آؤ گے اور میں بالکل خاموشی سے سر رکھ دوں گا سجدے میں کتنے کروڑوں سال گزر جائیں گے یا کیا ہوگا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عرف آرہ سکتا آپ سار اٹھائیے اور آپ فرمائیے کیا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کہوں گا اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع کر حساب بھی نہیں شروع ہوگا یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت اور احترام ہی ہے نا اس لیے دیوبندی بریل بھی تو ہیں ہی ہیں اہلی تشریع بھی اور اہلی حدیث میں بھی جو موتدل حضرات تھے یہ وسیلے کو مانتے تھے اس لیے کہ بیعت بھی تو کرتے تھے نہیں یہ غزنوی جتنے تھے عبرت سر والے یہ سب بیعت کرتے تھے یہ لکھوی جو تھے یہ سب بیعت کرتے تھے تعویز دیتے تھے وسیلے کو مانتے تھے ان میں بھی وہ شدت نہیں آئی یہ شدت تو در سے ہی آئی تھی جنہیں اب جا کر پتا چلا کہ جو کچھ ہوتا رہا وہ سارا اسلام کے خلاف تابنیاء اسلام پیش کرنا تو یہ وسیلہ ہے ذات کا عمال کا وسیلہ بڑی مشہور عدیث ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں کرنی آدمی تین غار میں پھنس گئے تھے تو ایک نے والدین کی خدمت کا وسیلہ ایک نے ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا پتا یہ وسیلہ عمال کا ذات کا وسیلہ ہے یا نہیں جتنے لوگ قائل ہیں وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ذات کے وسیلے کے ہم اس لیے قائل ہیں کہ عمل بغیر ذات کے ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ذات نہیں ہے تو عمل پھر کیسا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ ہے تو نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آخر کون سی چیز ہے جو انہیں وسیلے کے قابل بنا رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ نبوت ہے ان کا تقویہ ہے ان کی نیکی اللہ کیاں اصل میں ان کا مقام تو اللہ کیاں مقام کیوں ملا وہ کہتے ہیں عمال سے ملا تو عمال کس سے قائم ہوئے ذات سے وہ کہتے ہیں ذات کا وسیلہ دینے میں حرج نہیں جب تک کہ عقیدہ نہ خراب کرے عقیدہ اگر یہ ہو جائے کہ اللہ بھی جبر ہو جائے گا اللہ مجبور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا یہ تو کفر ہے لیکن دوسری بات آپ کی کہ وسیلے کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو خیر ہو گیا اور ایک مقام محمود اور وسیلہ بعض حضرات کے نظرین تو ایک ہی ہے وہ کہتے ہیں بس ایک ہی مقام ہے جس کے متعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مجھے کھڑا کیا جائے گا بہت بڑا دھوکہ اس پہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وسلم کو لگ گیا ہے ابن قیم نے ایک جگہ لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ بٹھائیں گے یہ بلکل غلط بات یہ نہیں ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوں ان کی کلم سے کیسے یہ چیز نکلی مگر بہرحال بڑے آدمی تھے لیکن بڑوں کی غلطیاں بھی تو بڑی ہو جاتی تو وہ نہیں ہیں لیکن ایک مقام ایسا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مجھے کھڑا کیا جائے اور پوری کائنات اولین و آخرین میں جو انسان پیدا ہوئے تھے وہ سب میری طرف دیکھیں گے اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ میری طرف انگلیاں اٹھیں گی جب بلال رضی اللہ عنہ اپنی سواری پہ ہوں گے اونٹ پہ تو وہ آزان دیں گے اور جب وہ پہنچیں گے شدوانا محمد الرسول اللہ تو پوری دنیا کے جتنے لوگوں کے وہ اسے پڑھیں گے اور میری طرف اشارہ کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول بہت طویل حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منعب کے اپنی شخصیت اپنی حسطی کے بارے میں بتایا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کس عزت اور وسیلے کے مقام پر انہیں پہنچ اپنچائے گے کچھ کا خیال یہ ہے کہ وسیلہ ایک الگ مقام ہے اور محمود ایک الگ مقام ہے محمود کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا وہ مقام جہاں پر کل مخلوق ان کی تعریف کرے گی اور وہ وہی ہے کہ آپ کو کھڑا کیا جائے گے پھر جو محمود اس کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو شفاعت کے لیے کھڑا کیا جائے کیونکہ نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمت میں عام طور پر تین جگہ میں سے کسی جگہ ہوں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہاں یہ ترمزی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر آٹھ نو برس کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے ہجرت ہوئی تو ان کی والدہ لے کر حاضر ہوئی اور کہاں یہ میرا بیٹا انس ہے آپ کی خدمت کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا یہ بعد وقت حجاج بن یوسف جو تھا اس نے انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر لوہی کی مہریں لگوا دی تھی اور گردن پہ بھی کہ حکومت کا باغی ہے کوئی اس کے پاس نہ چاہے انس رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اس میں خیر انس رضی اللہ عنہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں تو پھر ان کی والدہ آئیں اور آگے کہا کیا بنس پڑا ہو گیا ہے تو آپ اس کے لئے کوئی دعائی نہیں فرماتے یعنی محبت پیار کا ایک تعلق کا اظہار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی وہ طویل حدیث ہے پھر ایک جگہ آیا ہے انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ قیامت میں مجھے اپنے سات جنت میں لے جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں لے جا ہوں تو انہوں نے کہا میں آپ کو قیامت میں کہاں ڈھونڈوں اپنے میں حوضر کوسر گیا جانا انہوں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا اللہ تعالی کی عدالت جہاں لگے گی وہاں آ جانا انہوں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا کہ جہاں پہ عامال تلیں گے وہاں آ جانا تو میں نے ارز کیا اگر تینوں مقامات پہ نہ ہوں تو اب نے میں آ نہیں میں ان تینوں سے نہیں ہٹوں گا تینوں مقامات میں کہیں نہ کہیں تو میں مل جاؤں گا اور پھر میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا یہ اس نے میری بڑی خدمت کیا اس نے میرے ساتھ بھیج دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی ہے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہی چلے جاؤ گے میرے ساتھ فرمایا میں لے جاؤں گا اجازت دوں گا کہ میرے ساتھ بھیج دیں یہ بندگی ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وسیلہ وہ شفاعت کی اسی لیے شفاعت کے ساتھ اس کو جوڑا کہ ورزتنا شفاعت اللہ ہم کی شفاعت نصیب فرما شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے جو نے دیا جائے گا اور ان کی شفاعت سے کافروں کو بھی نفع پہنچے گا جہنم میں جو لوگ نچلے طبقے میں تھے وہ اس سے اوپر آ جائیں گے اس سے اوپر والے اس سے اوپر آ جائیں گے شفاعت پہ ہم نے عقیدے کے بارے میں ایک مرتبطہ تفصیل سے بیان کیا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ نے فرمایا کہ احل القبائد میری امت میں جو قبیرہ گناہ کرتے رہے میری شفاعت اصل میں نفع انہیں پہنچے گا عامال میں کبیرہ گناہوں میں مرتبطہ تھے تو فرمایا اصل نفع تو انہیں پہنچے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت لوگوں کے لئے ہوگی یہ سب مقامے میں وسیلہ جو ہے نا وسیلے سے شفاعت کا تعلق بنتا ہے اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور جتنے بھی اموی تھے نا انہیں صلحہ اللہ کے نیک بندے یہ جب بن عمیہ کو بددعائیں دے دیتے تھے تو کہتے تھے اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت سے محروم رکھے یہ ایسے ظالم ہیں یہ ایسے بدوقت تو اس لیے یہ ہے اس کی تفسیر پھر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اصدر ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس آگ کو تھنڈا ہونے کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف نارے نمرودی تھنڈی ہوئی تھی یا اس حکم خدا بندی کے آنے سے پوری دنیا میں آگ اپنی اپنی جگہ تھنڈی ہو گئی تھی وہ کیوں بھئی پوری دنیا میں کیوں تھنڈی ہو گئی تھی کوئی وجہ ہے یہ جتنی اس قسم کی روایات ہیں نا اگر یہ اصل نص سے ثابت نہ ہو اور اس پہ شہادت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شہادت چاہیے ایسے ہی گپے ہیں پوری دنیا کی آگ کیوں تھنڈی ہو جانے کی وجہ ایک آدمی اس وقت فرض کر لیجئے فرض کر لیجئے کہ مرنے کے عالم میں تھا اور اسے گرم دودھ کی ضرورتی گرم پانی کی ضرورتی تو آگ ڈنڈی ہو بھی مر جاؤ کیا تو اسی لیے تنقید کی ہے انہوں نے بھی جنہوں نے کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان صرف ان کے علاقے میں آیا تھا کیونکہ جس قوم کو ڈبونا تھا وہ وہیں ہی تھی باقی ساری دنیا میں صرفان کی آنے کا کیا مطلب اسی طرح یہ جو چیز ہے ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم کے لیے آگ جہاں انہوں نے جلائی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئے والد صاحب کا نام محمد عبدالودود ہے اور میرا نام اشتیاق ودود ہے میں اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اشتیاق ودود رکھنا چاہتا ہوں بالکل صحیح ہے سرکاری کاغذات اور اس میں تبدیل کرانا اتنی لمبی چوڑی چیزوں میں کیا پڑھنا بس آپ اپنے طور پہ اگر لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور آپ آئندہ سے محمد اشتیاق ودود لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نسبت کاقی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے کاغذات میں پڑھیں گے پھر دکت بھی ہوگی پھر پتہ نہیں آپ کے ملک کا نظام کیسا ہے پیسے کتنے خرچوں گے اور کیا ہوگا تو بہت لمبے چھکر ہو جاتے ہیں اس کے بجائے اتنا بھی کافی ہے اللہ جانتا ہے آپ کے عمل کو بھی نیت کو بھی اور دن چیزوں کو بھی حال کس کیفیت کا نام ہے سائب حال کون لوگ ہوتے ہیں مجذوب کون ہوتے ہیں مسئلہ کیا ہے اکل مندوں سے کام نہیں چل رہا ایک ہوتا ہے ارادہ دوسرا سٹیک ہوتا ہے عمل اور تیسرے مقام پر پہنچ کے وہ حال بن جاتا ہے آدمی نے ارادہ کیا کہ اللہ کی زمین پہ سب نہیں اٹھانا میں نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے قبر سے اور میں نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے بڑائی سے کہ میں لوگوں پر غالب ہوں میرا حکم مانا جائے میری عزت اور تقریم کی جائے یہ اس کا ارادہ ہے اسے اپنے نفس کی کمزوری کی سمجھ آگئی اب اس نے عمل کرنا شروع کیا غصے کو قابو کرنا شروع کیا جہاں کہیں زلت کا مقام بظاہر زندگی میں محسوس ہو گیا چپ کر گیا اور اس مقام پہ پیچھے بیٹھنا منظور کر لیا جلسے میں کسی نے سٹیج پہ دعوت نہیں دی کرسی نہیں رکھی بالکل ٹھیک ہے یہ اس کی حالت میں اب تبدیلی جو آ رہی ہے نا یہ عمل ہے اس کا اور جب اس پہ یہ حالتاری ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور لوگ منتیں کر کے بھی بٹھانا چاہے وہ کہیں نہیں میں نے نہیں بیٹھنا بیٹھنا سٹیج پہ میں کچھ نہیں ہوں یار میں یہاں بھی سن رہا ہوں یہ اس پہ حالتاری ہو گیا ہے آجزی کا انکساری ایک بچہ سگریٹ بیٹا ہے اور ایک پھر اس کو ارادہ ہے سگریٹ کا تو پہلا سگریٹ کیسے پیا تھا یہ اسی سے پوچھو پھر اس کے دانت اور اس کے اشارے اور باتوں میں بھی ایسے کرنا یہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب اس پہ سگریٹ کا حالتاری ہو گیا ہے اس کے بغیر سے چین ہی نہیں آتا چین سموکر بن گیا یہ ہے حال انبیاء علیہ السلام پر بھی حال ہوتا ہے سیدین عمر رضی اللہ نے منع کرتے رہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں نہ پڑھائیں یہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا عمر اللہ نے ستر مردہ مردہ اس دن رحمت کا حال تاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو اللہ کی طرف سے یہ چیز تھی وگرنا رحمت کا ایسا حال تاری تھا کہ کسی مٹی کے ڈھیلے کے لیے ارشاد فرما دیتے اور نگاہ مبارکہ پڑ جاتی وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے اس دن ایسی رحمت کا حال تاری تھا کہ اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیقی قبر میں اتر گئے اور قبر میں جا کر حالانکہ اپنا کرتا اسے دے چکے تھے کفن پہنا چکے تھے جنازہ پڑھا چکے تھے پھر بھی نہیں رکے قبر میں اتر کے اس کا موں کھولا اور موں کھول کے اپنا لعاب مبارک اس کے موں میں ڈال دیا کوئی قصر نہیں شوڑی کہ خدا کی رحمت تجھے معاف کر دے ہو گیا جو ہوگی یہ سب چیزیں یہ رحمت کا حال تاری رحمت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کا حال تاری ہو گیا وفات سے پہلی شب میں فرمایا علی نہیں آئے پھر پوچھا علی نہیں آئے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزواج متحرات نے کہ آپ کے کام میں گئے ہیں ابھی آئے نہیں پھر پوچھا پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی تیس سال کی تھی بلکل جوان تھے کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو مسکر آئے اور باقی جتنی خواتین تھی کمرے سے اٹھ کے چلی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اشارہ کیا کہ مجھ پہ جھکو تو میں چھک گیا پھر اشارہ فرمایا کہ اور قریب ہو جاؤ بولنا مشکل تھا تو میں نے اپنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ گویا رکھ دیئے اور اتنی میں نے دونوں چار پائی کی پٹیوں کو پکڑ لیا اور جھک کے سنتا رہا سنتا رہا اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمایا اتنی مہربانی فرمایا اس رات باتیں کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ میری کمر دکھنے لگی آدمی صحت مند بھی ہو تو کتنی دیر دونوں پٹیوں کو پکڑ کے جھک سکتا ہے فرمایا اتنی دیر محبت کا حال تاری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمی کی ایک جمرے پہ اور حج میں رمی کے بعد آئے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اتنی طویل دعا مانگی کہ ابن عمر کہتے ہیں میری کمر دکھنے لگی ابن عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ بیس بائیس سال کے جوان تھے بلکہ یہ حال تاری ہو جاتا ہے رہ گئے کہ یہ مجذوب لوگ کون ہوتے ہیں اس کی کئی بار تشریع ہو چکی بھائی کیا ضرورت ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم تقوین ہے شریعت انسانی تقوینیات پہ غالب ہے عالم تقوین جو ہے اس میں کسی کا کسی کا دخل نہیں ایک نبی ایسی ہستی ہے کہ اگر دعا کرے تو ممکن ہے عالم تقوین کھل جائے اور عالم تقوین انسان کے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے وہ تو ان کی انائت ہے کہ وہ کر دیں ملہ باکر مجلسی جو ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ امامت محض لطف ہے لطف لطف و کرم مہربانی جیسے کہتے ہیں امامت نظریہ جو اس کا ہے وہ محض لطف ہے اللہ کا کرم ہے کئی تشریف فرما ہوتے ہیں ہماری زندگی میں تو ہم ارز کرتے ہیں کہ حضرت یہ کیسا لطف ہے جسے نہ دنیا کو کوئی فائدہ پہنچا نہ کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچا امام صاحب آئے اور غائب ہو گئے اب نہ وہ ملتے ہیں نہ خواب میں آتے ہیں نہ عملی زندگی میں ان سے کوئی راہ لی جا سکتی ہے نہ پوچھا جا سکتا ہے یہ کیسا لطف و کرم تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجذوب کا یہ حالتیں اور یہ چیزیں تاریح ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کبھی اس پر اتنی قوی پڑتی ہیں کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں اور یہ شخص اللہ کی خاص ایک فوج میں داخل ہو جاتا ہے جو مانتے ہیں کچھ تو ہر سلسلے میں ایسے مشاہد ملیں گے جو مانتے ہیں ان چیزوں کو پھر پھر وہ حضرت موسی اور حضرت خضر علیہ السلام کا کرتے ہیں اور خضر کیا انسان تھے مسئلہ یہ بھی ہے اسی لئے وہ مشاہد کہتے ہیں کہ خضر انسان تھے ہی نہیں وہ کہتے ہیں فرشتہ تھے وہ کہتے ہیں جسے جبریل امین ہے جس رہ میکائیل ہے اسی طرح ایک فرشتہ تھا اس نے کشتی فرشتہ تھا حضرت موسی علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے موسی بلکل برحق تھے صاحب شریعت پیغمبر تھے وہ منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کاموں میں پڑھنا ہی نہیں شاہیے کیونکہ تشریری اللہ نے جو نازل کی یہ شریعت وہ ہر حال پر غالب ہے ہر چیز پر غالب وہ چیز تھی تو جزد میں جب مراقبات میں لوگ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں اور وہ جو تجلیات وارد ہوتی ہیں کبھی کبھی آدمی مر جاتا ہے اس تجلی سے یہ بھی ہو جاتا ہے برداشت کی قابل نہیں نہ ہوتی تو اللہ کو یہی منظور ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس حال میں مجھ سے ملے اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب انکشاف ہوتا ہے تو یہ چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے اس وقت اگر شیخ کامل نہ ہو تو پاگل ہو جائے آدمی مرتد ہو جائے اسی لیے بیدار مقام قوس سے آگے جب سلسل نکش بندیہ میں آتے ہیں تو وہاں پر دو شاخیں بن جاتی ہیں حقائق انبیاء اور حقائق الہیاء تو وہ شیخ کو پھر اختیار ہوتا ہے کہ وہ حقائق انبیاء سے سالک کو لے جائے یا حقائق الہیاء سے لے جائے یہ الہیاء کا جو طریق ہے اس وش کوئی بڑا چکرنا رہنا پڑتا ہے ایسی چیزوں میں غیر مسلموں کی وفاد پر ریسٹ ان پیس کہنا کیسا یعنی مطلب یہ ہوا کس کی روح کو اللہ سکون بخشے وہ جو حدیث میں جملے آئے ہیں یا فقہہ نے لکھے ہیں ان کو کہنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ اللہ آپ کو سبر دے خدا اس سے بہتر آپ کو عنایت کرے افسوس ہوا ان کے انتقال کا یہ کافی نہیں ہے اس تہذیب کو کیوں بدلنا ہے اس پوری تہذیب کو اور اخلاقیات کو بدلنا اور اس کی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مغرب کو رکھنا یہ کون سی عقل بندی کس چیز کی آخر کم ہی ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں اور ان کے جملے اور یہ ترز اختیار کرنے یورپ جاتا ہے پھر کہتے ہیں آیا ہے تو یار بڑا محذب ہو گیا پہلے تو ایسے نہیں تا پہلے تو تو اس کی اخلاقیات کی ساری بنیاد یورپ پہ ہے اس کی اخلاقیات کی بنیاد اللہ اور تقوی اور اس کے رسول صلی اللہ عزم پہ نہیں ہیں ہمیں ایک یونیورسٹی بنانی ہم لوگوں میں اگر جائیں اور یہ کہیں کہ فلان اداکارہ ناچے گی اور تو ہمارے آؤ اور حال میں اس کی نمائش بھی ہوگی اور اتنے ہزار روپے کا ٹکٹ ہے اور اس ٹکٹ سے میں یونیورسٹی بناؤں گا یہ تو یورپ سے اخلاقیات نہیں یہ تو یورپ سے چندہ جمع کرنے کا طریقہ دی ہے ایسے کیوں نہیں ہو گیا کہ تم کسی دن جمعہ میں جاؤ لوگوں سے ملو حضور اکدس صلی اللہ ممبر میں بیٹھ کے کبھی کبھی فرماتے تھے نا کہ یہ کام پیش آگیا لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرو عورتوں کو واز کرتے تھے اور خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کچھ خرچ کرو اور عورتیں اپنا زیور اتار کے حضرت بلال رضی اللہ کہتے ہیں میرے حوالے کر دیتی وہاں بھی تو کوئی طریقہ ہے اس طریقہ کی چھوڑ دیں وجہ اس لیے اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتل آیا نا کہ میرے اخلاقیات جو ہیں یورپ کی بنا پر جو بنے ہیں اس پہ خدا کے یہاں سے عجر ملے گا تو سے بھول نا چاہیے سوچ نا چاہیے کہ جن اخلاقیات کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے حضور اکدس صلی اللہ اللہ غیر مسلم سے تازیت نہیں کرتے تھے ان کے زمانے میں یہودی نہیں مرتے تھے عیسائی نہیں مرتے سیدھے سادھے جملے اللہ تعالی آپ کو اس کا بدل انایت کرے آپ کو صبر کی توفیق دے افسوس ہوا اب اس کے لئے جنت کا مانگنا کیوں ضروری اللہ نے منع کیا ہے اب اللہ کے منع کرنے میں کیا حکمت ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ نے حکمت بتائی نہیں وہاں پہ سوائے ہمارے پاس چپ ہو جانے کے اور کوئی رائی نہیں ہم کہیں یار کوئی ہوگی حکمت حضرت نے بیان کیا میں نہیں پہلے قیامت سے قبل جب حضرت مسیح علیہ صلی اللہ وآلہ تشریف لائیں گے تو کیا تب بھی ان موجزات کے قرآن نے اسے کہا یہ قادیانیوں کے خلاف بڑی زبردست بات ہے انہیں کوشش کی ہے ان میں مرزا تاہر جو تھے نا وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے تو انہوں نے بھی کوشش کی ہے اس کا جواب دینے کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کی بشارت دی ان کی والدہ حضرت مریم کو اور ہم نے کہا ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے اور تمہارا بیٹا اتنا عجیب اتنا زبردست آدمی ہوگا کہ فلمہ دی وقاحلہ وہ بچپنے میں اپنے پنگوڑے میں بچہ ہونے کے بوجود لوگوں سے باتیں کرے گا وقاحلہ اور جب وہ پہنچے گا تیس سال سے زیادہ عمر میں چالیس پنگوڑے تو اس وقت بھی باتیں کرے گا یہ سورہ علی عمران میں آیا حل کر لو اب اسے بھئی تیس چالیس سال جو نے پہنچ کے پردگار کون باتیں نہیں کرتا سب باتیں کرتے ہیں سوائی اس کے جو گویائی سے محروم ہو اور آپ نے کچھ پردگی یہ کون سی بات ہے عجیب اس پہ مفسرین بڑے بڑے اٹکیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ جب پنگوڑے میں ہوگا تو تمہیں اس کی باتیں بڑی عجیب و غریب لگیں گی ایسے ہی تمہارا بیٹا جب دوبارہ دنیا میں واپس آ کر گفتگو کرے گا تو وہ بھی اس کا آنا بھی عجیب ہوگا کہ اللہ وہ 35-40 سال کی عمر میں جب آئے گا تو لوگوں سے باتیں کرے گا وہ کہتے ہیں اس وقت کا کلام کرنا پبلک ہر کوئی کرتا ہے اس کی آخر سپیشیلیٹی یہ ہے کہ وہ آسمان سے آیا ہوگا یہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ سلام کی باقی مردوں کو زندہ کرنا اس قد آیا نہیں حدیث میں ذکر آیا نہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ نے کوئی بات نہیں بتائی تو اسے قیاس سے کچھ کہنا مشکل انبیاء علیہ صلی اللہ سلام کا اس بات جیسے فرض ہوتا ہے نا انکار بھی فرض ہوتا ہے کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ نبی اللہ کا جیسے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور کام ہے ایسے کہنا کہ یہ نبی نہیں ہے یہ بھی بڑی ذمہ داری کی بات کیونکہ اصل پورا دین اور ساری شہادت حتی کہ لا الہ اللہ بھی محمد رسول اللہ کے تابع اللہ ایک ہے کیسے معلوم ہے یہ عقل کی بات تو نہیں ہے عقل کہاں تک چلے گی خدا کو ایک ثابت کرنے میں عقیدہ اس کی بنیاد نظر نہیں ہوتی عقیدے کی بنیاد خبر ہوتی ہے عقیدہ خبر سے پتا چلتا ہے نظر سے نہیں عقیدہ اگر نظر سے پتا چلے عقل سے پتا چلے تو عذاب قبر کیسا ہے کون ثابت کرے گا اس سے عقیدہ اگر عقل اور نظر سے ثابت ہونا شروع ہو جائے تو آخرت کا جہان کون ثابت کرے گا عقیدہ اگر عقل اور نظر سے ثابت کرنے کی کوئشش کرے گا تو ازتر رسالت محب صلی اللہ آسم کے موجزات جو صحیح روایہ کہاں سے یہ سب خبر ہے عقیدہ خبر کی بنیاد پر ہوتا ہے انہوں نے خبر دیا کہ اللہ یہ کہ ہم کہتے ہیں حضرت بلکل ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں راج میں گیا ہمیں کہ حضرت بلکل ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں حضرت بلکل ٹھیک ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ خبریں ہیں نا ساری خبر میں ہمیشہ مخبر کو دیکھا جاتا ہے جو خبر دے رہا ہے مخبر صادق کی خبر کا اعتبار ضروری ہے اور مخبر قاذب کی خبر کی تردید ضروری ہے ہم ایسے ہی نہیں مرزائیوں کے مخالفت کرتے ہم کہتے ہیں مخبر قاذب ہے اس کی خبر کی تقذیب ضروری ہے ایسے جیسے کہ حضور اعتبار صلی اللہ مخبر صادق ہیں ان کی خبر کی تصدیق ضروری ان کی خبر پہ ہی سارا ایمان ہے انہوں نے فرمایا اللہ اگر وہ کہہ دیتے کہ اللہ دعا زبان مبارکی انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہے اور انہوں نے کہا یہ قرآن نہیں یہ میرا جملہ اگر کہہ جاتے کہ یہ قرآن ہے تو پھر کیا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ خدا کا کلام میرا نہیں ہم نے کہا انہوں نہیں کہا یہ قرآن اگر رسول اللہ صلی اللہ کہتے کہ قرآن نہیں ہے مجھ پہ کوئی وحی ناظر نہیں تو ہم کیوں قرآن کو مانتے اب یہ قریم صلی اللہ اللہ کے جو احسانات ہیں پوری انسانیت پہ سر چھک جاتا ہے ان کی بارگاہ اکدس میں اور پاؤں چومنے کو جی جاتا ہے ان کی اتنی احسانات ہیں اس ساری کائنات پہ اصل ایمانی وہی ہے اصل ہستی وہی ہے اللہ کی توحید کے بھی شاہد وہ مخبر ہیں تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی خبر کی محتاج ہوتی ہے اور خبر پھر اس کی تصدیق یا تردیق پہ آگے ایمان چلتا ہے وہ ایک سوال تھا علامہ اقبال کے کلام کیوں تردیق وہ بھی بھول گئے کرنا وہ سوال اور ایک دوسرے نکاح کے مطلق تھا وہ بھی رہ گیا اندج جمعہ کو انشاءاللہ باہت شکریہ